موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایٹی بیس میں خوش آمدید دوستو آن لائن آرننگ سیریز ایڈاوپ فوٹو شاپ کلاس نمبر فائف کے ساتھ میں امین والحصانات آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی کلاس میں ہم کراپ ٹول کے مطالق پڑھیں گے کراپ ٹول کے دو ٹولز یعنی کراپ ٹول اور پرسپیکٹیو کراپ ٹول کے مطالق ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس کو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل کا ایکن دبائیں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن جاتی رہے تو دوستو جس طرح آپ جانتے ہیں کراپ ٹول کیا کام کرتا ہے اس میں ہم کسی سلیکٹڈ ایریا کو جیسے اس ایریا کو میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم رکھ کے باقی جو ایریا ہے وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے جیسے اس ایریا کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور سمپلی انٹر پریس کر کے یہ باقی جو ایریا ہے یہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ اپنی پکچر کا جو ریکوائیڈ ایریا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس میں بعد میں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس طرح ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں پھر جو ایریا آپ کو ریکوائیڈ ہو وہاں پر آپ انٹر دبا کے کر سکتے ہیں تو فیلال میں اس کو کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں اس کے باقی جو آپشنز ہیں ان کے مطالق ذرا پڑتے ہیں اس میں یہاں پر ہمارے پاس چار پانچ چیزیں ہیں جیسے اوریجنل ریشو ہیں ون بائی ون سکوئر اور ایڈیٹ ایڈیٹ اوریجنل ریشو پر اگر میں کلک کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص طریقے سے کروپنگ ہو رہی ہے اور اسی کے اندر رہ کے ہی ہم کروپ کر سکتے ہیں چیزوں کو یعنی اپنی مرضی سے اوپر نیچے نہیں لے کے جا سکتے ہیں ایک خاص ریشو کو یہ برقرار رکھ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے ون بائی ون کا یعنی ون بائی ون ایریا میں یہ آپ کو کروپ کر کے دے گا آپ کسی بھی ایریا کو سلٹ کر سکتے ہیں اس میں سے ون بائی ون میں یہ آپ کو کروپنگ کر کے دے گا یعنی ون ریشو ون کا مطلب ہے کہ اگر ایک انچ یہاں پر ہے تو ایک انچ یہاں پر بھی آئے گا اگر دو انچ یہاں پر ہے تو دو انچ یہاں پر بھی آئے گا یعنی ہائٹ اور ویڈٹ جو ہے وہ برابر آئے گی اس کے بعد 4x5 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر 4 اور نیچے 5 کا ریشو اس طرح اگر آپ اس کو بڑھانا چاہے تو بھی وہ اسی ریشو کے ساتھ کم یا زیادہ ہوگا آپ کی جو کروپنگ ہوگی وہ کم زیادہ اسی ریشو سے ہوگی 8.5x11 تو یہ یہاں پر مختلف پریسٹس دیئے ہوئے آپ چاہے تو ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس کو اوریجنل پر رکھ کے یا انکنسٹینٹ پر رکھ کر آپ اپنی مرضی کی کروپنگ کر سکتے ہیں کسی بھی سائٹ پر اور انٹر دبا کے آپ اس ایریا کو کروپ کر سکتے ہیں یا یہاں سے یہ ٹک کا آئیکن بھی آپ کی سیلیکشن کو کروپ کر کے رکھ دیتا ہے اب آپ اس سیلیکشن کو اگر چاہے تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جیسے میں مجھے یہاں تک ایریا چاہیے تھا اور اس سائٹ پر مجھے یہاں تک ایریا چاہیے تو یہ ہے کہ اب میں انٹر دباتا ہوں جیسے انٹر دباؤں گا تو یہ ساتھ والا ایریا بھی اس کے ساتھ کرنکٹ ہو گیا تو اس طرح آپ کو کروپنگ کر کے ایریا کو کسی خاص ایریا کو سلیکٹ کر کے باقی ایریا کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں میں کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو باقی آپشنز ہیں ان کے مطالق پڑھتے ہیں یہ اگر آپ سپیسیفک جیسے مجھے فائی بائی فائیف کا چاہیے تو فائی بائی فائیف تو یہ ابھی آپ کو فائی بائی فائیف میں کروپنگ کے لیے ایریا دے رہا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہ کروپ ہو جائے گا میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں یہ ہے اس کے جو باقی آپشنز ہیں یہ بڑے کام کا آپشن ہے یہ بعض اوقات آپ نے پکچر چونکہ ہم ہاتھ سے موبائل سے لے رہے تھے تو وہ جو ہوریزن لائن ہوتی ہے وہ ٹیڑی ویڑی آئی ایو ہوتی ہماری تصویر سیدھی نہیں ہوتی کیونکہ ہم ٹرائ فورڈ وغیرہ یہ چیزیں تو یوز کرتے نہیں ہیں اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اگر آپ سٹرائٹن ٹون کا استعمال کرے تو کافی کارگر ثابت ہو سکتا ہے جیسے فوریزن پل میں ایک پکچر لے کر آتا ہوں یہاں پر اب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جو سینری ہے یہ توڑی سی ہوریزن لائن سے توڑا سا ٹیڑا سا نظر آ رہا ہے تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اگر آپ اس پر کلک کریں گے پہلے تو آپ نے کراپ کر دینا ہے سیلکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہ سٹرائٹن ٹون ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ لکیر کیشنی ہے جس پر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں جیسے فور ایزمپل میں اس لائن کو یہ بلکل سٹرائٹ کرنا چاہتا ہوں اب جیسے ہی میں نے اس کو اوکے کر دیا آپ نے دیکھ دیا کہ اس نے تصویر کو ٹیٹ کر کے بلکل ایک سیدھی لائن میں کر دیا اس کو یوز کر کے اس نے اس کو بلکل اوکے کر دیا اور اس کو کراپ کر دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھی شیپ میں آ گیا سو آپ اس آپشن کا استعمال ان صورتوں میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی پکچر ایڈی بیڈی آئی ہوئی ہو تو آپ اس کو لائن اپ کر سکتے ہیں اس کو بلکل سیدھا لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہیں گریڈز کے گریڈز میں وہ دو جو فوٹوگرافی کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اگر پکچر کو ہم تین لیڈز میں تقسیم کر دیں تین حصوں میں تقسیم کر دیں جیسے یہ تین کولم ہیں یا تین روز میں اس کو تقسیم کر دیں تو یہ جو سپورٹس ہوتے ہیں ان پر اگر فوکس کر دیا جائے تو بڑے اچھے ریزلٹ سامنے آتے ہیں سو وہ دوست جو اگر اس گریڈز کو یوز کر کے اپنی ریکوائٹ جگہ پہ اگر وہ کروپنگ کر دیں تو مزید ان کی پکچر جو ہے اچھی دیکھتی ہے یا اس کے علاوہ اگر گولڈن ریشو پر وہ رکھ دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو گریڈز ہیں وہ گولڈن ریشو میں اپیئر ہو گئے اور آپ کوئی سے بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں گولڈن سپائرل ہے سپائرل اگر آپ اس کو ادھری اس ایریا میں فوکس کو لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے جو فوٹوگرافی وغیرہ کے شوقین ہیں تو وہ دوست یقینا ان اپشنز کو استعمال کر کے اگر کروپنگ کرے یا تصویر کا فوکس لے آئے تو کافی اچھے ریزلٹ اس کے نکل سکتے ہیں سو یہ اپشن اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے ڈیلیٹ کروپ پکسل آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہم کروپ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو ڈسکارڈ ہو شکا ایریا ہوتا ہے وہ موجود بیسیکلی رہتا ہے اگر ہم اس کو بڑھانا چاہے تو ہم اس کو بعد میں بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو تو یہاں سے یہ اپشن آپ نے چھک کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو جو پچھلا ایریا ہوگا وہ کمپلیٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کو آپ دوبارہ ریکاور نہیں کر سکو گے سو یہ اپشن اس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں سے آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں آپ نے جو کروپنگ کی ہے اس کو ڈی سیلیٹ کرنا ایٹسٹرا ایٹسٹرا اور اس طرح یہ آپ کی جو کروپنگ کے اوپشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گا اس کے بعد نقص ہمارے پاس ہے پرسپیکٹیو کروپ پرسپیکٹیو کروپ کیا کرتا ہے اس کیلئے میں ایک نئی پکچر یہاں پر کینوز پر لے کر آتا ہوں جیسے یہ پکچر اب یہ ایک ڈکومنٹ ہے اس کو اگر میں کروپ کرنا چاہوں تو کافی مشکل ہوگا کیونکہ یہ سٹریٹ پڑا نہیں ہے اور ایسی صورت میں ہمارے پاس پرسپیکٹیو کروپ ہے وہ ایک بہترین ٹول کے طور پر کام کرتا ہے اب میں اس کو سیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں نے صرف کارنرز کو سیلیٹ کرنا ہے جیسے اس پیج کو میں نے سامنے لے کر آنا ہے تو کیا کروں گا کہ میں اس کے ایک کارنر کو اس کے دوسرے کارنر کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک گریٹ ٹائپ کی لائنیں چپک چپک کے آ رہی ہیں ایک میں نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کو بلکل فرنٹ پر لے کر آ جائے گا اور یہ ایک یوں لگے گا جیسے یہ سیلیکشن بلکل فرنٹ سے ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوٹا بڑا وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر کوئی چیز ٹیڑی پڑی ہوئی ہے آپ پرسپیکٹیو ٹول کے ذریعے اس کے کارنر سیلیکٹ کر کے اس کو بلکل فرنٹ پر لے کر آ سکتے ہیں دوستو کلاس میں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ